ایک جانب لاہور ہائی کورٹ کی خاتون جج جسٹس آئیشہ اے ملک کی سپریم کورٹ میں تائیوناتی کی کوشش کو سینئورٹی اصول کی خلاف ورزی کے بنیاد پر وقلہ تنظیموں کے جانب سے خلی مخالفت کا سامنا ہے تو دوسری جانب بعض حلقے جسٹس آئیشہ کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں اور ان کا موقف ہے کہ ججوں کی تقارون میں سینئورٹی اصول کی کوئی پابندی نہیں تاہم ان دونوں میں سے کس موقف کی جیت ہوتی ہے یہ فیصلہ 6 جنوری کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس میں ہوگا پاکستان بار کانسل اور دیگر وقلہ تنظیموں کی جانب سے جسٹس آئیشہ کی سپریم کورٹ میں ترقی کی مخالفت کے بعد خواتین وقلہ کی نمائندہ تنظیم نے جسٹس آئیشہ کے حق میں آواز بلند کی ہے دی ویمن ان لو پاکستان نے کہا ہے کہ آئین یا قانون میں سینئر ترین جج کو سپریم کورٹ میں تائینات کرنے کی کوئی شرط موجود نہیں تنظیم کا موقف ہے کہ کم از کم اکتالیس مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ کسی جج کو سینئر ترین ہونے کے باوجود سپریم کورٹ میں تائینات نہیں کیا گیا اس وجہ سے سینئر ترین جج کی تائیناتی کی کوئی روایت بھی نہیں ہے تنظیم کے مطابق سینئر تی دراصر بار کے کچھ میمبران کا مطالبہ ہے تاہم اس کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے بیان میں آئین پاکستان کے آرٹیکل 175 اے تین کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں صرف چیف جسٹس و پاکستان کی تقروری کے لیے سینئر تی کے اصول کی بات کی گئی ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 172 کے مطابق سپریم کورٹ کا جج بننے کے لیے پاکستان کا شہری اور پانچ سال تک ہائی کورٹ کا جج یا پندرہ سال تک ہائی کورٹ کا وقیل ہونا ضروری ہے خواتین کی تنظیم کا موقف ہے کہ آرٹیکل 173 میں سپریم کورٹ میں تایناتی کی شرائط میں سینئر ترین کے الفاظ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں تایناتی کے لیے ہائی کورٹ کے جج کا سینئر ترین ہونا ضروری نہیں ہے خیال رہے کہ یہ موقف تب سامنے آیا ہے جب وقلہ برادری کے ایک حصے نے چیف جسٹس گلدار احمد سے جسٹس آئیشہ کی ترقی پر غور کرنے کے لیے چھائے جنوری کو ہونے والے جیڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا ہے ایک نمائندہ اجلاس میں پاکستان بار کانسل کے وائش چیئرمن خوشتیل خان اور ایگزیکٹیو کمیٹی کے چیئرمن محمد مسود چشتی اور دیگر نے اعلان کیا تھا کہ اگر ان کا مطالبہ تسلیم نہ کیا گیا تو پاکستان بار کانسل اور تمام بار اسوسییشنز ہر سطح پر عدالتی کاروائیوں کا بائیک آٹ کریں گی جسٹس آئیشہ ملک کی سپریم کورٹ میں تائیناتی اب محض قانونی معاملہ نہیں رہا اب یہ بار اسوسییشنز لے کر سماج تک ہر جگہ زیر بحث ہے خیال رہے کہ الجہار ٹرس کیس میں یہ اصول تیہ ہو چکا ہے کہ ہائی کورٹ سے کسی جج کو سپریم کورٹ میں سینئیورٹی اور اہلیت کی بنیاد پر تائینات کیا جائے گا اس تائیناتی میں کسی کے پاس کوئی ثواب دیدی اختیار نہیں ہے واضح رہے کہ جسٹس آئیشہ ملک سینئیورٹی کے اعتبار سے اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں چوتھے نمبر پر ہیں ان سے سینئر ترین جج موجود ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ چوتھے نمبر پر بھی جسٹس آئیشہ ملک اکیلی نہیں ہے ان کے علاوہ چوبیس ججز ایسے ہیں جب بطور جج ہائی کورٹ پانچ سال کا تجربہ رکھتے ہیں اور قابلیت اور سینئیورٹی کے لحاظ سے آئیشہ ملک کے برابر ہیں جسٹس آئیشہ ملک کا نام پہلے بھی سپریم کورٹ کے لیے تجویز کیا گیا لیکن جوڈیشل کمیشن میں ان کے حق میں فیصلہ نہ ہو سکا اب چیف جسٹس گلدار احمد کی روٹائرمنٹ انتہائی قریب آن پہنچی ہے انہوں نے جسٹس آئیشہ ملک کا نام ایک بار پھر تجویز کر دیا ہے اور پاکستان کی وقلہ برادری نے اس فیصلے کی ٹائمنگ پر سوال اٹھاتے ہوئے ایک بار پھر اس فیصلے کے خلاف ہٹتال کا اعلان کیا ہے غیر جانبدار مبسرین کے مطابق ان حقائق کی روشنی میں پہلا سوال یہ ہے کہ الجہارٹرس میں جو اصول تیپ آیا تھا کیا اب وپ پہلی بار پامال ہونے جا رہا ہے جو وقلہ برادری احتجاد کر رہی ہے کیا یہی اصول افتخار چہدری کے دور میں بھی پامال نہیں ہو چکا جب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس خادم محمد شریف کو سینئر ہونے کے باوجود سپریم کورٹ میں لانے کی بجائے لاہور ہائی کورٹ میں ہی برقرار رکھا گیا سوال یہ ہے کہ جب افتخار چہدری کے دور میں یہی اصول پامال ہوا تو وقلہ برادری خاموش کیوں رہی دوسرا سوال یہ ہے کہ جب الجہارٹرس میں تیہ کردہ اصول کو افتخار چہدری کے دور میں پامال کیا گیا اور تمام بار کاؤنسلز اور بار اسوسییشنز جان نصار بنی رہی تو کیا یہ اس بات کا اعلان نہیں تھا کہ عملن اب الجہارٹرس کیس میں تیہ کردہ اصول ساکت ہو چکا ہے اور اس نقطے پر بینچ اور بار کا اتفاق ہے کہ سینئرٹی کوئی ایسی چیز نہیں جو کسی کی تائیوناتی کے راہ میں حائل ہو سکے دوسرے جانب جسٹس آئیشہ ملک کی تائیوناتی کے حق میں جو دلائل اب تک سامنے آئے ہیں ان کے متعلقے سے بھی کچھ اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں جسٹس آئیشہ کے حق میں پہلی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ محض سینئورٹی کافی نہیں ہوتی اہلیت بھی ضروری ہوتی ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر معاملہ اہلیت کا ہے تو جسٹس آئیشہ سے سینئر تین ججز کی اہلیت کو کیا ہوا کیا ان کے خلاف ریکارڈ پر ایسی کوئی چیز موجود ہے جو ان کی اہلیت کو مشکوک کرے یا اس پر سوالات اٹھائے نیز یہ کہ پانچ سال تجربہ رکھنے والے باقی کے چوبیس کے قریب ججز کی اہلیت میں کیا مسئلہ ہے اور آئیشہ اے ملک کا انتخاب ہی کیوں کیا گیا جسٹس عمر اتابندیال جو انقریب چیف جسٹس آف پاکستان بننے والے ہیں ان کا یہ موقف اخبارات میں ریپورٹ ہو چکا ہے کہ جسٹس آئیشہ اے ملک آزاد منش جج ہیں اس لئے بار اسوسییشنز ان کی مخالفت کر رہی ہیں اس اعتراض کا جواب بار اسوسییشن کو ہی دینا چاہیے البتہ اس سے ایک زمنی سوال یہ ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جو تین ججز آئیشہ اے ملک سے سینئر ہیں کیا وہ آزاد منش نہیں ہیں ایک دلیل یہ دی گئی کہ سپریم کورٹ میں خاتون جج کے آنے سے تاریخ رقم ہو رہی ہے اس لئے تاریخ رقم ہونے کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالنے چاہیے سوال اب یہ ہے کہ محض تاریخ رقم کرنے کے لیے تیہ شدہ قائدے کو پامال کیا جا سکتا ہے اور کیا کسی کو محض خاتون ہونے کے بنیاد پر تین سینئر پر ترجیح دی جا سکتی ہے نبسرین کا کہنا ہے کہ کوئی خاتون سپریم کورٹ کی جج بنے تو یہ بلا شبہ خوشی کی بات ہوگی لیکن قانون اور ضابطے کی اہمیت بھی مسلمہ ہے اب اگر کوئی گنجائش نکالنا مقصود ہے تو اس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ مطالقہ قانون اور ضابطے کو باقائدہ طور پر پارلیمان یا عدالت کے ذریعے تبدیل کر دیا جائے اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر قانون کے مطابق ہی چلنا چاہیے کیونکہ قانون کی عملداری سے بھی ایک تاریخ رقم ہو رہی ہوتی ہے جوڈیشن کمیشن آف پاکستان کے جلاس میں پچھلی بار جب یہ مسئلہ زیر بحث آیا تو اس کے حق میں جو دلائل دیا جا سکتے تھے دے دیے گئے اور ان دلائل کے رد میں جو کچھ کہا جا سکتا تھا کہہ دیا گیا اب دوبارہ یہی مسئلہ سامنے ہے تو سوالات کی معنویت میں اضافہ ہو گیا ہے اب یہ محض قانونی معاملہ نہیں رہا اب یہ بار اسوسییشن سے لے کر سماج تک ہر جگہ زیر بحث ہے معاشرہ ہیلوں سے نہیں بلکہ عالی روایات سے سرخ رو ہوتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا